نمسکار راج نیتی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ آدم دیش کی راج نیتی میں اس وقت جمہو کشمیر ایک بہت بڑا مدہ بنا ہوا ہے مدہ اس لئے بنا ہوا ہے کیونکہ ایت سے این پہلے ایک طرف جہاں شانتی بحال کرنے کے لئے سرکار پریاست کرتی رہی وہیں دوسری طرف پیٹھ میں چھوڑا گھوپا گیا نہ صرف ایک پترکار کی ہتیا کر دی گئی بلکہ سینہ کے ایک جوان کو بھی موت کی نین سلا دیا گیا وہیں دوسری طرف اگر بات پردیش کی کرتے ہیں تو پردیش میں پردیپ کاسنی اب کانگریس کے ہو چلے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر کار کاسنی کانگریس کے کیوں ہوئے ایک طرف جہاں وہ لگاتا ہے خود پورو سینہ بھوپیندر ہڈا کی سرکار میں ان کے خلافت کرتے رہے موجودہ سرکار کے بننے کے دوران میں نہ صرف وہ موجودہ سینہ کے ساتھ اپنی قریبیاں بڑھاتے رہے بلکہ انہوں نے کئی دپا انہوں کے ساتھ بھی سمپرک ساتھنے کی کوشش کی لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے اشوک تور اتنے بھائے کہ اشوک تور کی بات پر ہی انہوں نے کانگریس کو جوائن کر لیا یا پھر یوں کہی کہ خود کاسنی کو تلاش تھی راجنیتی میں انٹری کے لیے کچھ دل کی ضرورت تھی اور انہیں جب اشوک تور کا ساتھ ملا تو انہوں نے راہل گاندھی سے ہاتھ ملا لیا اور کانگریس کے ہو گئے دوسری طرف جو تصویر جمہو کشمیر میں سامنے آئی ہے اس کے بعد سے لوگ تنتر کے اوپر کئی سوال اٹھ رہی ہیں کیونکہ ایک طرف جہاں آزادی جاتی ہے وہیں اسی آزادی کو تماشا مارا جا رہا ہے غلط طریقے سے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اشانتی کا ماحول ہے اور سرکار سوالوں کے گھیرے میں ہے کیونکہ جس طرح سے ایت سے این پہلے شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد خود صرف اور صرف چاہیں وہ گرہمنتی راجناہ سنگھ ہو یا پھر خود وہاں کسی ہے محبوبہ مفتی دونوں ہی صرف اس پوری گھتنا پر اپنا دکھ ویقت کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے نہ اس کو جاننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ ایسے حالاتوں سے نپٹنے کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور راجنیتی میں سب سے پہلے بات کریں گے پورو آئیس ادھکاری پردیپ کاسنی کی جو کی کانگریس کے ہو چکے ہیں ان کا نیا پروفائل ہے اب کانگریس نیتا کا ان کے کانگریس جوائن کر لینے کے بعد اب کئی طرح کی چرچائیں تیز ہو چکی ہیں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کر کے وہ بی جے پی کا کتھت نیوتا ٹھکڑا کر اپنی ناراضگی کو ظاہر کر چکے ہیں اپنی ناراضگی کا وہ پریچے دے رہے ہیں لیکن جس کانگریس اور اندرہ گاندھی کے خلاف ان کے پتہ اپنے اخبار میں کھل کر لکھتے رہے اب وہی کانگریس کاسنی کو نیاری کیسے لگنے لگی ہے دیکھیں سی پرک ریپورٹ چوتھیس سال کی سرویس اکتر تبادلے اماندار اور ستیہ پر اٹھل رہنے والی چھوی اور پرتاڑی دھوکر ریٹائر ہونے کا درد ہریانے کے پورو آئی ایس احیقاری پردیپ کاسنے کا پریچے کچھ اسی طرح کا ہے لیکن انہوں نے اپنے پریچے میں ایک اور پہچان جوڑ لی ہے اور وہ اب کانگریس نیتا بن چکے ہیں اور چارک طور سے انہوں نے کانگریس کی صدیستہ سویکار کر لی ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ کاسنی کو اس کا اینام چناؤں میں ٹکٹ دے کر چکایا جائے گا چناؤں وہ کہاں سے لڑیں گے یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن چناؤں لڑیں گے اس کی صبح گویاہت تیز ہو چکی ہے پردیپ کاسنی ویسے مول روپ سے چرکی دادری کے رہنے والے ہیں اور یوہ وستہ سے ہی کراندھی کاری ویچاروں کے بیچ ان کے سماجی سمجھ کا بکاس ہوا اس طرح کا محول انہیں اپنے گھر میں پتا سے ہی حاصل گوا تھا ان کے پتا دھرم سنگھ کسان مصور آندولن کے نیتا تھے امرجنسی سے پہلے بھیوانے کے ریواسہ کانڈ کو لے کر تدکالین بنسیلال سرکار کو لے کر لوگوں میں بھاری نرازگی تھی پردیپ کاسنی کے پتا دھرم سنگھ نے اس آندولن کے بھی اگوائی کی تھی وہ اپنے سافتہ ہی کا اکبار میں بنسیلال سرکار اور اندرہ گانڈی کے خلاف کھل کر لکھا کرتے تھے جس میں یوہ پردیپ کاسنی بھی ان کا سیوگ کرتے تھے لیکن کیا معلوم تھا کہ بھوشے میں پردیپ کاسنی سیوہ نرمیت ہونے کے بعد کانگریس کا ہی نظرطور سویکار کریں گے ویسے ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آیا اس پردیپ کاسنی نے اپنے سیوہ کال کے چوتیس سالوں میں 71 توادلوں کا دشبی جھیلا ہے اور اس میں بھی ان کے سب سے زیادہ توادلی کانگریس شاشن میں ہی بتایا جاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کانگریس کا ساتھ بھی سب سے نیارہ لگا ویسے اس کے پیچھے کئی طرح کی چرچائیں ہیں جیجے بھی شاشن میں ہی ستمبر 2016 میں ایک مہینے میں ہی ان کے تین توادلے کیے گئے تھے ریٹائر ہونے کے کچھ آخری وہینے بھی ان کے لیے خاصی دکھدائی رہے اس دوران انہیں لینڈ یوز بورڈ کے مکھے کاری کاری ادھکاری کے طور پر نیوکت کیا گیا جو اسیتوں میں ہی نہیں تھا آخری چھے مہینوں میں وہ گاڑی، ویتن، پھتوں اور دفتر کے لیے لڑتے رہے ریٹائر ہونے کے آخری چھے مہینوں میں انہیں ویتن تک نہیں دیا گیا ایسے میں ظاہر ہے آئی ایس ادھکاری کے طور پر اپنی سالوں لمبی سیوائے دے چکی پردیپ کاسلی شاید اندر سے ٹوٹ چکے تھے اپنے ساتھ ہوئے ایسے پرکاو کو لے کر انہوں نے کئی بار آواز بھی بلند کی جو یا تو سنی نہیں گئی یا پھر شاید جان بوجھ کر نظر انداز کر دی گئی پردیپ کاسلی نے اپنے ایک بیان میں حالکہ یہ ضرور کہا کہ انہیں راہل گانزی کے گشن لیترط میں وشواس ہے اور ان سے پرباوی دھو کر ہی انہوں نے کنگریس کا دامن تھما ہے لیکن ستاروڑ بی جے پی کے نیوتے کو تھکرا کر کاسلی کا کنگریس میں چنے جانا اپنے آپ میں ان کی نرازگی اور ان کے درد کو ظاہر کرتا ہے جو بہت جنتا ٹی وی پردیپ کاسلی اگر پردیپ کاسلی کی بات کرتے ہیں تو پردیپ کاسلی وہی ہیں جو لگاتا آرد بھوپیندر و ہڈا سرکار میں خلافت کرتے رہے وہ بار بار اپنی آواز اٹھاتے رہے جس کا خامیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑا لیکن آخر کار بھی لڑائی کی جیت کو وہ حاصل کر پائے جب موجودہ سرکار آئی اس دوران میں قریبیہ بڑھانے کی کوشش کیا ان کو لگا کہ شاید یہ سرکار ان کو توجہ دے گی لیکن آخر کار ان کو اس بات کا حساس ہو گیا اس بات کا علم ہو گیا کہ یہاں پر بھی اتنی توجہ ان کو نہیں ملنے والی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ راہل گاندی کے کشل نترتو میں کام کرنے کی بات کہہ رہے ہیں آخر کار پردیب کاسنی کانگرس کا دامند تھام چکے ہیں لیکن اس کے بعد ایک نئی طرح کی چرچہ شروع ہو چکی ہے اب چرچہ یہ ہے کہ کیا اب کاسنی 2019 کے بدھان سفت چناؤ بھی لڑیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو انہیں ٹکٹ آخر کار کہاں سے ملے گی یا پھر کیا واقعی ہی کانگرس ان پر اتنی جلدی داؤ لگانے کیلئے رضا مند ہو پائے گی یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ کانگرس اس قابل نوکر شاہ کو اپنے تھنگ ٹانگ کی ٹیم میں شامل کرے بہرات جو بھی ہو سبھی باتیں ابھی اگر مگر کے دارے میں ہی ہیں فلحال آپ دیکھئے ریپورٹ سیوہ نرویت آئی ایس پردیب کاسنی کو اب ایک نئی پہچان مل چکی ہے وہ اپنے جیون کے ایک نئے کریئر کے اور قدم بڑھا چکے ہیں اب وہ کانگرس نیتا پردیب کاسنی کہلائیں گے نوکر شاہ سے نیتا بننے تک کا ان کا سفر بہت دلچسپ رہا چرچائیں یہ بھی تھی کہ ایک استیتوہین بورٹ سے سیوہ نرویت ہونے کے بعد پردیب کاسنی کو بیجے پی کی اور سے بھی پارٹی میں شامل ہونے کا نوتا ملا تھا جسے انہوں نے تھکرا دیا تھا ہیٹائر ہونے کے بعد حالانکہ چرچائیں تھی کہ وہ جلد ہی راجلیتے میں قدم رکھنے والے ہیں اور انہوں نے کیا بھی کچھ ایسا ہی انہوں نے سب کو چوکاتے ہوئے کانگرس کا دامن تھام لیا اب ایک اور طرح کی چرچائیں یہ ہیں کہ وہ ہریانہ بیدھان سبح جناب لڑنے کی بھی اچھا رکھتے ہیں ایسے میں کانگرس کی اور سے انہیں اگر ٹکٹ دیا جاتا ہے تو وہ کون سی ایسی سیٹ ہوگی جس پر کانگرس کاسنی کے نام پر دعو لگانا چاہے گی اسے لے کر کئی طرح کی چرچائیں شروع ہو چکی ہیں پردیپ کاسنی کا تعلق چرکی دادری سے ہے یا ان کا پیتری گاؤں بھی ہے جہاں وہ اچھا خاصا رتبہ اور پہچان بھی رکھتے ہیں لیکن اسی سیٹ پر ستپال سانگوان کے نام پر بھی زوردار چرچائیں ہیں ستپال سانگوان 2009 میں ہجکہ سے کانگرس میں شامل ہوئے تھے اور 2014 میں کانگرس کی ٹکٹ سے انہوں نے چناؤں بھی لڑا تھا لیکن وہ ہارک کے ساتھ تیسرے ستھان پر رہے تھے چرکی دادری سیٹ سے ہی اجید فوگاٹ کے نام پر بھی ان چناؤں میں زوردار چرچائیں ہیں اجید فوگاٹ تبرگوٹ کے مانی جاتے ہیں اور اس بار چرکی دادری سے کانگرس کے اور سے ٹکٹ کے داوے دار بھی ہیں ان دونوں کا ہی اس شیطر میں اپنا اپنا جنادھار ہے ایسے میں پردیپ کاسنی کے نام پر کانگرس کیا واقعی داو لگانا چاہے گی یہ ان کے لیے چندن کا بشے رہے گا کیا کاسنی کو باڑھڑھا سے ملے گا ٹکٹ ایک دوسری سیٹ جس پر پردیپ کاسنی کو چناؤ لڑائے جانے کو لے کر چرچائی ہیں وہ ہے باڑھڑھا یہ وہی سیٹ ہے جس پر ان کے پتا بھی پہلے ایک بار چناؤ لڑ چکے ہیں لیکن برتمان میں کانگرس کے ہی رنبیر مہندرہ اسی سیٹ سے کانگرس کے ایک پرول دعوے دار ہیں دوہزار چودہ کے چناؤں میں رنبیر مہندرہ باڑھڑھا سے چناؤ ہار کر دوسرے نمبر پر رہے تھے اس کے علاوہ اسی سیٹ سے پور سنسدیس چیف رنسنگ بان بھی کانگرس کی اور سے دعوے داروں کی کتار میں ہیں ایسے میں یہاں بھی پردیپ کاسنی کو کانگرس کو ٹکٹ دینے سے پہلے کئی بار بیچار کرنا ہوگا بہرال پردیپ کاسنی کا ساتھ پا کر کانگرس شاید خود کو دھنے سمجھ رہی ہوگی لیکن کسی طور پر بی جے پی کا نیوتا ٹھکرا کر کانگرس کا دامن تھام کانسنی نے شاید بی جے پی سے اپنی نرازگی کا پریچے دیا ہے وہ چناب لڑیں گے یا نہیں یہ تمام چرچائیں فیلحال قیاسوں کے دائرے میں سمٹی ہوئی ہیں ایک پرتشتیت نوکر شاہ کا ساتھ پا کر راجنیدک سطر پر کانگرس کو شاید فیدہ ضرور نہیں سکتا ہے لیکن کانگرس بھی شاید ان پر اتنی جلدی دعو لگانے سے کترا سکتی ہے بیورو رپورٹ جنتا ٹی وی پردیش میں خیر اگر نارازگی ہے تو نارازگی زاہی کی جا سکتی ہے اگر کسی اور کا دامن تھامنا ہے تو دامن تھامنے کے لئے بھی آپ کے پاس option بہت ہے لیکن اگر دیش کے ایک ایسے پردیش کی بات کرے جہاں پر شانتی بحال ہو یہ ہر کوئی چاہتا ہے لیکن اب تک وہاں پر صرف اسف گولیوں کی ہی تر تڑا ہٹ بار بار پریشان کرتی ہے کچھ ایسا ہی ابھی حالی میں بھی ہوا رائزنگ کشمیر کے سمپادک سجاد بقاری کی جب گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اس کے بعد سے پردیش میں سوال کچھ یوں ہی اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار لوگتندر پر تماشا کب تک لگتا رہے گا صرف یہی نہیں بلکہ سینہ کے ایک جوان کو بھی موت کے گھات اتار دیا گیا یعنی جو جو آتنکوات کے خلاف اپنی گردن اٹھائے گا کشمیر میں وہ کم سکم سرکشت تو نہیں ہے کچھ ایسا ہی سندیش مل رہا ہے جمہو کشمیر پچھلے 30 سالوں سے آتنکوات کی چپیٹ میں ہے اس دوران یہاں سماج اور سرکار کی ساری سنستھائیں آتنکوات کی جوالہ میں جھلس کر اپنا تیج ہو چکی ہے مگر پرجاتندر کا چوتھا ستھم وہ کہلانے والی پریس اس بھی ہر سمیمے بھی نہ قیبل اپنا ستتو بچائے ہیں بلکہ سارے خطرے اٹھاتے ہوئے اپنے دائیت وقعہ بھی پوری کرہ سے نروحہ کر رہی ہے لیکن یہ بھی کڑوی سچائی ہے کہ آج کشمیر پریس کی ستیتی کوئے اور خائی کے پیچھ والی ہے اور کشمیر کے پترکاروں کیلئے زندگی کے معنی دو دھاری تلوار پر ہیں سوجات بخاری کی گولی مار کر کی گئی حتیہ بھی اس کا پختہ ثبوت ہے ایک کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ اپنے پیشگت ذمہ داریوں کو نبھانے والے یہاں کے پترکار بہت ہی وکٹ پرستیتیوں میں کام کر رہی ہیں ایک طرف ان پاک سمرتھت آتنکبادیوں کی بندوقیں تنی ہوئی ہیں تو دوسری اور راجے سرکار انہیں سوچنا کے اتھکار سے بنچترک ان پر ہی ڈنڈے پرسانی گرفتار کرنے اور ان کا ہر طرح سے آتنکبادیوں نے مارا ہے اور آتنکبادی اس کاروب سرکار پر لگاتے ہیں راجے سرکار ابھی تک کسی بھی ہتیا کے ماملے میں دوشیوں کو سزا دلوا نہیں پائے اس کا کارن آتنکبادیوں دوارہ بار بار یہ دہر آیا جانا ہے کہ سرکار ان ہتیاں کے ماملوں کو دبانا چاہتی ہے دشاہج یہ ہے کہ پترکاروں کو دو دھاری تلوار پر چلنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے اس سب کے باوجود وہ لگاتر آتنکبادیوں کو مخالفت کرتے تھے اور ان کے یہی بیچار آتنکیوں کو راس نہیں آ رہے تھے اسی وجہ سے وہ آتنکیوں کے نشانے پڑھ تھے آخرگار آتنکی کامیاب ہوئے اور سرکار صرف مہو باہن دیکھتی رہی قدم کچھ اٹھایا نہیں لیکن ہا شوک جرور جتا رہی ہے گھاٹی میں شانتی قائم کرنے کی ذمہ داری خود سرکار کی ہے لیکن سرکار کی اس ناکامی کا خامیازہ کبھی پترکار تو کبھی وہاں تینات جوان اور کبھی آوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے سوال سرکار کی نیتیوں پر بھی اٹھ رہی ہیں کیوں کی ان کی نیتیوں کے کارن ہی گھاٹی میں ہمیشہ تناو کا محول ہے اپنا سرکار کا آتنکباد کو لے کر zero tolerance نظر آتا ہے نہ ہی آتنکباد دینے پٹنے کی کوئی تیاری تمام انتظامات سینہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حالات سامانے نہیں یا سرکار اتنی پنگو ہے کہ سالوں سے ایک ہی سمسیاں کے سمادھان کو سمجھ نہیں پائے یا یہاں شانتی کے پیچھے وجہ کچھ اور ہی ہے آپ بھی اب تک بہتر سمجھ ہی گئے ہوگے بیئر ریپورٹ جن پتنی آئیے آپ کو انیمیشن کے ذریعے سمجھاتی ہیں کہ پولیس ریپورٹس کے مطابق پترکار سجاد بخاری کی ہتیا کی واردات کو کس دھنگ سے انجام دیا گیا جگہ ہے سری نگر سجاد بخاری اپنے دفتر سے افتار پارٹی کے لئے نکل رہے تھے وہ افتار کے لئے نکلی رہے تھے کہ اتنے میں ہی ان کا راستہ روک لیا گیا اور انہیں چودہ ہاتھ جون کو اپنا ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد دیکھئے حالات کیا ہوئے ہیں حالات یہ ہوئے ہیں کہ انہیں موت کی نید ہمیشہ کے لئے سلا دیا گیا اور کس طرح سے اس پوری باردات کو انجام دیا گیا اس انیمیشن کے ذریعے وہ آپ سمجھی گئے ہوں گے سجاد بخاری کی ہتیا واقعی اب سوچ میں ڈال رہی ہے کہ آخر کار ایسا کیا ہے راج نیتہ آخر کار صرف کیوں اور صرف کیوں دکھ ظاہر کر رہی ہیں کیونکہ سرکار کے کندھوں پر ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہ سرکار اپنی کندھوں پر اس ذمہ داری کو بخوبی یا تو اٹھا نہیں پا رہی یا پھر کوئی تو ایسی وجہ ہے جو صرف اور صرف دکھ ظاہر کرنے کے لئے مجبور کر رہی ہے لیکن سمسیہ کے سمادھان کے لئے نہیں لیکن ان کی اس ناقامیابی کا خامیازہ بھگت رہی ہے وہاں کی عوام بھگت رہا ہے پترکار بھگت رہا ہے سینہ کا جوار جمبو کشمیر کی یہ دو تصویریں چیک چیک کر سرکار کی ایسا فلتا اور کروڑتا کی پرکاشتھا کو درچہ رہی ہیں اید سے ان پہلے گروار کو آتنکیوں نے کشمیر میں دو بڑے حملوں کو انجام دیا ایک تصویر ہے جاواز کی جو چھوٹی لے کر اید منانے گھر جا رہا تھا لیکن سینہ کے جوان اورنگ زیب کو شوپیا سے اگوا کر وربرتا سے اس کی ہتیا کر دی گئی اورنگ زیب ہجبول آتنکی سمیر ٹائگر کو اینکاؤنٹر میں ماننی والی ٹیم میں شامل تھا دوسری تصویر انگریزی اگبار رائزنگ کشمیر کے سمپادک شجاد بخاری کی ہے جن کی ہتیا انہی کے دفتر کے سامنے گولی مار کر کر دی گئی شام قریب سوہ سات بجے افتار پارٹی میں جانے کے لیے آفیس سے نکلے تھے یہی پر انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ان تصویروں کے باوجود بھی قیاسوس لگائے جا رہے ہیں کہ اید کے بعد ہی ایک طرفہ سنگھرش ویرام کو ختم کر دیا جائے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف سنگھرش ویرام کے دوران آتنکی حملوں میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے لیکن اس سب کے باوجود نیتا ماتم کا ڈھونگ پیٹ رہے ہیں جمو کشمیر کی مکھی منتری مہبوبہ مفتی ٹویٹ کر دکھ بیان کر رہی ہیں وہ لکھ رہی ہیں کہ آتنک نے اید کی پورو سندھیا پر اپنا بچسورت سر اٹھایا میں دردتا سے ہنسک کارے کی نندہ کرتی ہوں وہیں گھٹنا کے بعد کیندری گری منتری رادنا سنگھ نے بھی ان کی ہتیا پر دکھ جتاتے ہوئے کہا کہ رائزنگ کشمیر کے سمپادک شجاد بخاری کی ہتیا ایک کائرانہ کرتی ہے یہ کشمیر کے لوگوں کی آواز کو چپ کرانے کی کوشش ہے ایک سہسی اور نیڈر پترکار تھے یہ حد حیران کرنے والا اور دردنا میرے وچار اور پرارتھنان شک کرست پریوار کے ساتھ لیکن ان کے اس ٹویٹ کا کیا اوچیت ہے جب ایسی کرتوٹ کرنے والوں کے خلاف وہ سخت رکھ اکتیار نہیں کر پا رہے پردیش میں عید کے موقع پر فیلی اشانتی کے باوجود بھی کیوں ایسے لوگوں کے خلاف نرم رکھ اکتیار کیا گیا اور پردیش میں گھٹت گھٹنا پر صرف دکھ جتائے جا رہا ہے ایکشن ابھی بھی نہیں اخر ایسا بھی کیا دباو ہے کیندر اور پردیش سرکار پر اب تک رمضان کے شروعاتی ستائیس دن کے دوران آتنگ کی حملے تین گناہ بڑھ گئے ان ستائیس دنوں میں اٹھاون آتنگ کی حملے ہوئے کی رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کے ستائیس دنوں میں اٹھارہ حملے ہوئے تھے گرینیڈ اٹیک بھی چار گناہ بڑھ گئے ستائیس دن میں بیس گرینیڈ اٹیک ہوئے کیسے پہلے کی عبدی میں پانچ اٹیک ہوئے پارنگ کی بھی بائیس کھٹنائیں ہوئیں جبکہ رمضان سے پہلے تیرہ ایسی کھٹنائیں ہوئی تھی رمضان کے دوران سیما پر بیس آتنگ کی مارے گئے جبکہ رمضان کے پہلے کے ستائیس دنوں میں چودہ آتنگ کی مارے گئے تھے خیر جمعو گشمیر میں آتنگ کا سر لگاتار اٹھ رہا ہے ضرورت ہے ایسے سروں کو کچلنے کی جس کے لیے سرکار کو سخت ہونا ہوگا صرف باتیں ہی نہیں پلکی کاروائی بھی کرنے ہوگی جنہتہ ٹی وی جہاں راجنیتی میں آم تو پر کہا جاتا ہے کہ یہاں تو باتوں کا ہی پورا کا پورا خیل ہوتا ہے یا تو باتیں یا تو بسات یہی دو چیز ہے راجنیتی میں کسی بھی راجنیتہ کو کامیابی کے شکر تک پہنچ جاتی ہے چلے پلال چلتے چلتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں جوک آف دو پولٹیکس کے ساتھ کروکشیتر کے راج کمار کو چڑھی ہے نئی خماری اب تک سیاسی واردھے ویروڈھیوں پر اب ہے بی جے پی کی باری اسپیتو بچانے کے لفڑے میں کر دیا نئی پاجی کا اعلان یاری دوستی نہیں کسی سے بلکہ سب سے ہے صرف گھماسان چناو میں اترنے کی بیچینی میں ڈھونڈ رہے ہیں جنہتہ راج کمار وہ خورکشیتر کے کیا واقعی کوئی آدھار راتوں میں خیال سنجوئے اور چھوڑے باتوں کے بار ارے ایسے پورے ہوتے نہیں سپنے خیالی راج کمار